وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی سپیکر پنجاب اسمیلی سے ملاقات ملاقات چودری پرویز الہی کی رہائش گاہ پر ہوئی سبائی وزیر امار یاسر کے اسٹیفے سمیت دیگر امور پر گفتگو وزیر علیہ پنجاب نے کافلی کتاب فضا دور کرنے کی یقین دہانی کروا دی کافلی کے وزیر حافظ امار یاسر نے بزدار حکومت سے ایک تلافات پر پارٹی قیادت کو اسٹیفہ بھیجوایا تھا گوڈز ٹرانسپورٹرز کا اتجاج دوسرے مرحلے میں داخل اتجاجی کیمپ شہر میں ریلی کے بعد آج شہر کے داخلی و خارجی راستے بند کرنے کا اعلان اسسسٹنٹ کمیشنر سٹی کی ٹرانسپورٹرز کو منانے کی کوششیں بھی نہ کام رنگ محل بازار میں جویلر کی دکان میں چوری کی بارداد داحت بن کر آنے والی دو خاتین چور چھے تولے لے کر دو کڑے چورا کر لے گئی سی سٹی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی چامیرہ روڈ پر بھی سب سویلے جلوے کی دکان میں لاکھوں روپے کی ڈکے تھی ڈاکو دکان کا تالہ توڑ کر پچاس تولے سونا لے کر فرار ڈاکو ستر ہزار اور دس تولے چاندی بھی لے اڑے سندر کے علاقے میں چہرہ چھپائے ڈاکو دکان سے دو لاکھ نکدی لے کر رفو چکر ماروف کولم نویس دانشور اور صحافی مننو بھائی کو مداہوں سے بچھڑے ایک سال بھید گیا مونیر احمد قریشی الماروف مننو بھائی نے نہ صرف بطور لکھاری بلکہ انسان دوستی کا بھی حق ادا کیا تھلسیمیا کے مریض بچوں کے لیے سندس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی مننو بھائی کی جلائی شمیں اور مدھر اور سوریلی آواز کی مالکہ معروف گلوکارا مہناز کی چھٹی برسی چار دہائیوں تک موسیقی کے افق پر جگمگاتی رہی ان کے گائے گیت آج بھی کانوں میں رس گھولتے ہیں